اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کب منایا جاتا ہے رات کو کیونکہ اس میں دھول دھمکے ہوتے ہیں لائٹنگ ہوتی ہے لائٹنگ رات کو جچتی ہے دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں لبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں صبح کے وقت صبح صبح آپ اس راق کے وقت آوگے نماز پڑھوگے سوئینیاں کھاؤگے گلے ملوگے پتلی گلی سے نگل لو عید الازہ میں بھی صبح صبح آوگے نماز پڑھوگے قربانی کروگے گوشت کھاؤگے جبکہ بارہ ربی الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے رات کو ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے ساری جو نات اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے رات کو یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے تو پتہ چلتا بھائی بہت معذرت کے ساتھ کسی پر تنز مقصد نہیں ہے دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی ایسل بی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے صحابہ نے پوچھا کیوں آپ نے فرمایا یہ میرا یوم بلادت پیر کو آپ پیدا ہوئے اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو جوانی ہو سکتے اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا جس دن روزہ ہو جائے گا نا اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے عید الفدر کو کوئی روزہ رکھے بولو بھائی